بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار نے این ارسی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے نتیش کمار نے بیہار ویدھان صبح میں کہا ہے کہ وہ راج میں این ارسی لاغو نہیں ہونے دیں گے نتیش کمار نے کہا کہ این ارسی کی دیش میں کوئی ضرورت نہیں ہے این ارسی کی جہاں تک بات ہے تو این ارسی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ این ارسی آیا کہا تھا این ارسی تو پہلے ہی جب کندر میں مانی راجی گاندھی جی کی سرکار تھی اور جو اصم کے لوگوں کے ساتھ آسو کے ساتھ جو باتشیت ہوئی تھی اور جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں وہ این ارسی کی بات آئی تھی اصم کے کنٹیکسٹ میں این ارسی کی بات آئی تھی ممبئی میں آٹو ڈرائیوروں نے یاتریوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ نکالا ہے اور اس نئے طریقے کا نام ہے جی ایسٹی بٹن جس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی میٹر کی سپیڈ تیج ہو جاتی ہے کیسے ہو رہی ہے یہ لوٹ دیکھیں یہ ریپورٹ کہ اگر آپ آٹو میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو بچ کر رہنا ہوگا آٹو ڈرائیورز یاتریوں کو لوٹنے کا نیا ترکیب نکال چکے ہیں ان دنوں ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، کلیان، دومی والی جیسے ممبئی کے آس پاس کے علاقوں میں کئی آٹو رکشا، جی ایسٹی بٹن یا گھوڑا میٹر، جی ہاں صحیح سنا آپ نے گھوڑا میٹر میں چھیڑ چھاڑ کر کر گراہکوں کو ٹھک رہی ہے گھوڑا میٹر اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد میٹر کی سپیڈ گھوڑے کی رفتار سے بڑھتی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ سارا چھیڑ چھاڑ ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے ہی اس بٹن کو دبایا یہاں پر یہ دوٹ جو ہے یہ بلنک ہونے لگ گیا اب آپ دیکھیں گے کہ آٹو رکشا کھڑی ہے اس کے باوجود یہاں پر دسٹنس جو ہے وہ بدلتے جا رہا ہے اب ایک کلومیٹر سات سو میٹر دسٹنس ہے یہ بدل جائے گا اور اس کے ساتھ کیمت جو ہے وہ بھی بدل جائے گی یہ دیکھیں دسٹنس اب ایک سات سے ایک آٹ ہو چکا ہے اور جو اماؤنٹ ہے وہ تیس روپے سے چوبیس روپے ہو چکا ہے یہ ہے وہ ایک چھوٹا سا سیکریٹ بٹن جس کو دبانے سے میٹر جو ہے گوڑی کی طرح دوڑنے لگتا ہے ضروری نہیں کہ ہر آٹو میں اس کا لوکیشن اسی جگہ پر ہو الگ الگ آٹو میں اس کی لوکیشن الگ الگ ہوتی ہے کہیں پر نیچے ہوتا ہے کہیں پیچھے چھپایا ہوتا ہے کہیں پر اسی وائپر کی یا کسی بٹن میں ہوتا ہے کبھی کہیں پر چھوپا کر کے ہوتا ہے زینیوز کی اس خاص پڑتال پر مہاراشترہ کے پریبہن منتری انیل پرپ نے ایسے آٹو ٹیکسی چالکوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا آشواسن دیا ضرور دیکھو کانون جو ہونا چاہیے بھاڑا وہ لینا ہی چاہیے لیکن اس کے علاوہ کوئی چوری چھپے کچھ کرتا ہے اور اگر گراہ کو ان کو لٹنے کی کوشش کرتا ہے تو کانون سخت کر کے یہ لوگوں کے اوپر شاسند کاروائی کرے گے وہی یونین نے بھی مانگ کی ہے کہ ایسے لوگوں کا لائسنس رت کر دینا چاہیے ایسے میں جب بھی آپ آٹو سے چلے تو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں جیسے میٹر کو اور سے دیکھیں اپنی یادرہ کی دوری جانے اور اس پر آٹو کا ریٹ کارٹ کیا ہے یہ پتا کریں راکیش تریبے دی زی میڈیا مومبائی